بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصل على رسوله الكریم اما بعد سوشل میڈیا پر تصویر کے حوالے سے شریعت کی تعلیمات آج بیان ہو رہی ہیں اس وقت دیجٹل کیمرہ کے ذریعے جو تصاویر بن رہی ہیں اس بارے میں اہل علم حضرات دو رائے رکھتے ہیں ایک کی تو وہی رائے ہے جو عام تصاویر کے حوالے سے ہے کہ وہ مطلقا حرام ہے اگر جاندار کی تصویر ہو چاہے وہ پرنٹ شکل میں ہو یا دیجٹل کیمرہ کے ذریعے لی گئی تصویر ہو لیکن دوسری رائے اہل علم کی یہ ہے کہ دیجٹل کیمرہ سے لی گئی تصویر اور اس پر بنائی گئی ویڈیو پر تصویر کا اطلاق نہیں ہوتا اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ لیزر اور شعائیں ہیں جو باہم مل کر تصویر کی شکل اختیار کرتی ہیں اور بکھرنے کے نتیجے میں ختم ہو جاتی ہیں اس کی مثال عکس کی ہے کہ یہ جب آئینے کے سامنے کے انسان کھڑا ہو تو سامنے تصویر موجود ہوتی ہے عکس نظر آ رہا ہوتا ہے اور جب آئینے سے انسان ہٹ جاتا ہے تو پھر عکس موجود نہیں ہوتا اسی طریقے سے دیجٹل کیمرہ سے لی گئی تصویر یا اس پر بنائی گئی ویڈیو کا حکم ہے میرا رجحان دوسری رائے رکھنے والوں کے ساتھ ہے یہ تو ہوئی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ کس قسم کی تصویر سوشل میڈیا پر یا ویڈیو یا اس کی تصویر لی جا سکتی ہے اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ایسی تصویر جو شریعت کی روشنی میں منع نہ ہو مثال یعنی سطر اس کا پوشیدہ ہو چھپا ہوا ہو مرد کے حق میں سطر جو ہے ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک ہے یہ تو لازمی سطر ہے یہ حصہ کسی صورت میں نظر نہ آئے اس کے علاوہ مرد کی جو تصویر ہو تو اس میں جو ہے بہتر یہی ہے کہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہو چہرہ کھلا ہوا ہو تو یہ تصویر جو ہے ڈیجیٹل کیمرہ سے لی گئی اور فیس بک پر ویڈس اپ پر ٹیوٹر پر اس کی اشاعت ہو رہی ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے یہ حرام تصویر کے معنیوں میں نہیں آئے گی البتہ تصویر کا مقصد استہزا نہ ہو تمسخور نہ ہو یا جو ہے عیب کا ظاہر کرنا نہ ہو تو پھر جو ہے حرمت کا اطلاق نہیں ہوگا یہ تو تھا مردوں کی تصویر کے حوالے سے دوسرا یہ ہے کہ خواتین کی تصویر تو خواتین جو ہے ان کے لئے پردے کا حکم ہے اور پردے میں چہرہ سمیت پورا جسم داخل ہے لہذا خواتین کی تصویر اس کو ویڈس اپ پر فیس بک پر ٹویٹر پر دوسرے سوشل میڈیا پر اس کی اشاعت ناجائز ہے نہ تو کوئی شخصی کام کرے گا اور نہ ہی کوئی خاتون از خود اپنی تصویر بھی شیئر نہ کرے اور نہیں کسی اور خاتون کی تصویر شیئر کرے بعض خواتین حضرات یہ کام کرتی ہیں کہ فیس بک پر ان کے آئی ڈی بنی ہوئی ہے تو وہ ڈی بی پر اپنی تصویر کی جگہ کسی اور خاتون کی تصویر لگا دیتی ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے اس لئے کہ عورت کے لئے پردے کا حکم ہر حال میں ہے تو لہٰذا خواتین کی تصویر اس کی تشہیر اشاعت شیئرنگ یہ جو ہے جائز نہیں ہے نہ مرد حضرات یہ کام کرے اور نہ ہی خواتین یہ کام کرے اسی طریقے سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بعض خواتین ہاتھ کی تصویر دے دیتی ہیں ہاتھ پر میندی لگی بھی ہے اس کی تصویر فیس بک پر ڈال دیتی ہیں اپنی ڈی بی پر جو ہے اس تصویر کو لگا دیتی ہیں یہ بھی درست نہیں ہے کسی قسم کی تصویر خواتین کے لئے جو ہے وہ جائز نہیں ہے نہ چہرے کی نہ ہاتھ کی نہ جو ہے باقی جسم کی ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ یا تو اپنے بھائی کی تصویر لگا دیں یا اپنے شوہر کی تصویر لگا دیں یا اپنے بیٹی کی تصویر لگا دیں یا جو ہے کوئی اور تصویر اس کو لگا دیں جیسے مثلاً پھول ہو گیا یا جو ہے کوئی پھل ہو گیا یا کوئی اور شے ہو گئی تو اس کی تصویر تو لگا سکتے ہیں لیکن خاتون کے لئے نہ تو اپنی تصویر اور نہ ہی کسی اور خاتون کی تصویر لگانا جو ہے جائز ہے اس سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے تو یہ وہ تصویر کے حوالے سے لازمی ہدایت ہے اس پر عمل کریں فیس بک پر اگر آپ کوئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اس ویڈیو میں جو ہے خواتین کی تصویر نہ ہو اس لیے کہ یہ بھی گناہ کے زمرے میں آئے گا اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے کسی خاتون کی تصویر شیئر کر دی ہے آگے پھیلا دی ہے تو یہ تصویر شیئر کرنے کا گناہ بھی ہوگا اور آگے جب تک وہ تصویر مزید لوگ شیئر کرتے رہیں گے یا جو ہے وہ تصویر موجود رہی کسی جگہ پر اور لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے تو یہ گناہ جو جاری رہے گا لہٰذا یہ گویا کہ ایک گناہ جاریہ ہے معصیت جاریہ ہے جو کہ مستقل رہتا ہے اس لیے جو ہے اس بات میں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے بعض حضرات یہ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ کوئی ویڈیو شیئر کرتے اس میں کوئی خاتون قرآن کی تلاوت کر رہی ہے یا کوئی وظیفہ پڑھ رہی ہے یا کوئی اور نیک کام کر رہی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک اچھا کام ہے اس کی شیئرنگ جائز ہوگی تو یاد رکھئے خاتون قرآن کی تلاوت کر رہی ہو ذکر و اذکار کر رہی ہو یا کوئی اور کام کر رہی ہو اس کی ویڈیو شیئر کرنا اس کا پھیلانا یہ درست نہیں ہے یہ باہر حال گناہ ہے اور جب تک وہ ویڈیو موجود رہے گی تب تک گناہ جو ہے وہ جمع ہوتا رہے گا لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین